نوشکار دوستو ٹیکنیکل فارمنگ میں آپ کا پھر سے سواگت ہے ہم نے آپ کو پچھلی سٹوری میں دکھایا تھا کہ بہت سے ڈیری فارمر گھاٹے میں ہیں زیادہ تر کو ڈیری بند کرنی پڑتی ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو سفلتا پوروک ڈیری چلا رہے ہیں انہی میں سے ایک ہے دینیش کمار جی ہریانہ میں جھجر دلے کے جھاڑلی گاؤں کے یوہ ڈیری فارمر دینیش کمار نے ڈیر سال پہلے تین گائیوں سے ڈیری شروع کی اور آج ان کے پاس سات گائے اور آٹھ بھیسے ہیں اور یہ سفلتا پوروک اس ڈیری کو چلا رہے ہیں اور نرنتر پرگتی کر رہے ہیں ان کی سفلتا کا راج کیا ہے یہ جاننے کے لیے پوری فلم ضرور دیکھیں اور جو یوہ فارمر ڈیری کے بزنس میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ فلم دیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کی ڈیری فارمنگ میں لاب کیسے ہوتا ہے گھاٹے سے کیسے بچ سکتے ہیں اور سفلتا پوروک ڈیری کیسے چلا سکتے ہیں جو درستہ کبھی چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آگے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلیے دینیش کمار جی سے ہی پوچھتے ہیں ان کی سفلتا کا راج کیا ہے سب سے پہلے آپ سبھی ساتھیوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میرا دودھ کہاں جائے گا اگر دودھ کی سروات کرتے ہو تو دودھ بکری کے لئے دیکھنا ہوگا اگر آپ کا بکری نہیں ہوتا تو آپ کا دھندہ جو آپ ڈیری کرنا چاہتے ہو وہ فیل ہو جائے گا اور اگر آپ اچھی کوالٹی کا دودھ لیتے ہو دیتے ہو کسی کو بھی تو اس کے اندر آگلا لینے والا بھی سنتوشٹی سے لے گا اچھائے بھلے آپ دو پیسے زیادہ لے لو میں نے بھی سٹارٹنگ کیا تھا تب میں نے بھی دودھ کا ریٹ اپنا پچپن روپے کیا تھا ابھی میں نے ایک جنوری دو ہزار بیس سے میں نے دس روپے بڑھا دیئے کیونکہ پیکنگ کا بھی ریٹ بڑھ رہا ہے مہنگا ہی بڑھ رہی ہے فیڈ بھی بڑھ رہی ہے سب کچھ ہے لیکن میرا دودھ پورا پورا بک رہا ہے سب ہی کو یہ دیکھنا ہوگا کہ نزدیک سہر لگتا ہے کیا لگتا ہے اپنا اچھا دودھ جو لینے والا بھی خوش ہے اور پیسے بھی آئیں گے تو خود بھی خوش ہے بجنس آپ کا فیل نہیں ہوگا اور ساتھ کی ساتھ اگر آپ کچھ ملاؤٹ کرنے کی سوچتے ہو ایک ساتھ زیادہ پیسے کمانے کی سوچتے ہو تو پھر آپ کا فیل ہو جائے گا ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں میں اس کے اندر محنت بہت زیادہ ہے اگر آپ خود کرنا چاہو گے یا ورکر کے اوپر سوڑ ہو گے کہ کام والا کر لے گا یہ ہے وہ ہے ہم بیٹھ جائیں گے تو آپ کا بجنس پھیل ہو جائے گا خود کرو اپنے ہاتھوں سے محنت کرو تب ہی آپ سکسس ہو پاؤ گے کیونکہ میں بھی خود کرتا ہوں میرا پریوار ساتھ لگا رہتا ہے ہم پورے پریوار کے ملکے اپنا پورا کام پسوں کی دیکھ رہے گئے ان کو پانی پلانا چارہ ڈالنا دودھ نکالنا سارا کا سارا کام اس کا خود کرتے ہیں باقی پھر اس کا جو بھی دودھ بچ بھی جاتا ہے کچھ دودھ تو اس کا ہم اپنا گھر پر اس کو جمع کر اور اپنے رئی دوارہ اپنے اس کو مٹی کے برتن میں جمع کر اور اس کو گرم کر کے اپنا گھی نکال لیتے ہیں اور اس گھی کا بھی اپنا سپلائی کرتے ہیں گائیں کا لگ نکالتے ہیں بھینس کا لگ نکالتے ہیں بعد میں بچ جاتا ہے اس کا گوبر تو گوبر کا بھی یہ ہے اپنے کسان بائی ہیں یا اپنے پارکوں میں بھی جاتا ہے تو ہر جگہ اس کو آپ سیل کر سکتے ہو گوبر کو بھی آپ سیل کر سکتے ہو اچھی انکم آئے گی اگر اس کو بگر ریت کی ملا اٹھ کے دیو گے چور دے دو کوئی بھی لے گا اس کے اندر آپ کیچ وقت ہاتھ بھی تیار کر سکتے ہو گوبر سے جس سے بھی اچھی انکم ہوگی کیچ وقت ہاتھ کے آج کے دن بہت ڈیمانڈ ہے لوگ پاس ہے نہیں لیکن لینے والے کافی ہیں جو بھی ساتھی ابھی سروات کرنا چاہتا ہے ڈیری کی وہ کم سے کم پسو کی سروات کرے تاکہ اس کو دودھ آگے سپلائی کرنے میں بیچنے میں اس کو دکت نہ آئے اور اگر اس کے خود کے اوپر اتنا ویسواس ہو خود ہی کر سکتا ہے اپنے پسو کا کام اپنے ہاتھ سے کر سکتا ہے تاکہ مزدور کے اوپر یا کسی ساتھی کے اوپر نہ بیٹھے اگر خود کرنے کا اچھک ہے تو ہی وہ اس کام کو سرو کرے انہیں تھا وہ مار کھائے گا آگے گھاٹا ہوگا پھر سوڑ کے بھاگے گا ساتھیوں ایک بات آپ کو میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دودھ بیچنا ہے تو کسی سے بھلے ہی دو پیسے زیادہ لے لے دو روپے زیادہ لے 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 لیکن اگلے کو پیوڑ دو کسی ملاؤٹ کے چکر میں نہیں پڑے نہیں تو آپ کا کام بھی بند ہوگا اور دودھ بھی آپ کا نہیں بھی کہے گا اور ساتھ کی ساتھ ہے اگر چھوٹے کٹڑے بچڑے ان کا بھی اگر دیان رکھتے ہو تو ہمارے کو آنے والی پی ڈی کے لیے کافی اچھا ہوگا کیونکہ دیشی گائیں ہیں اپنے پاس سائی وال بھی ہیں راٹھی بھی ہیں گر بھی ہیں تو گر کی اگر آج کے دنے سبھی بچڑیوں کے بھی انجیکشن بھی آئے ہوئے ہیں بچڑی کے انجیکشن آئے ہوئے ہیں تو جب بھی گائیں کو نئی کروائیں تو بچڑی کا انجیکشن لگوائیں اس سے ہمارے کو آگے آنے والی پی ڈی کے لیے بھی اچھا ہوگا نسل میں بھی صدار ہوگا اور دودھ بھی اچھا ملے گا جو کہ پینے کے لیے بھی کافی لاپ دائک ہوگا بچڑی بیچ کر بھی آپ اچھا منافع کما سکتے ہو اور آگے آپ کو بچڑی اگر نہیں بھی بیچنا چاہو تو بھی آپ کی آگے بزنس کے لیے آپ کے پاس ایک گائیں تیار ہوتی ہے کچھ دنوں میں ابھی میرے کوئی اتنا انوہو ہوا ہے ڈیٹھ سال کے اندر کہ اگر ایمانداری سے کرتے ہیں تو یہ بزنس اچھا ہے خود محنت کرو تب ہی ٹھیک ہے نہیں تو دوسرے کو پر چھوڑو گے تو ٹھیک نہیں ہوگا اور بگر ملاؤٹ کرتے ہو تو بھی آپ کا کامیاب نہیں ہوگا کوئی بھی دودھ کا کام ہو چاہی کسی پرکار کا کام ہو لیکن ملاؤٹ نہیں کریں اچھا ایمانداری سے اپنا بیچیں اور ایمانداری سے کریں پسو کے اوپر بھی اپنا پورا دیان رکھیں چوبیس گھنٹے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ کئی بار مالک چھوڑ دیتا ہے نوکر کے اوپر بیمار ہو گیا مر گیا تو اس کے اندر بھی گھاٹا ہوگا اور پسو کا ساتھ کی ساتھ انسورنس ضرور کرواتے رہے ہیں سرکار کی پولسی رہتی ہے تاکہ بھویسے میں کوئی کچھ اس کو کیڑا کاٹا کاٹ جائے مر جائے تو ابھی اس کا کچھ کلیم مل جائے تو آپ ان سب باتوں کا دیان رکھو گے تو آپ فائدے بند رہو گے ٹھیک رہے گا تو دوستو جیسا دینیس نے بتایا کہ دیری فارمی میں سفل ہونے کے لیے کچھ باتوں کا جھان رکھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے دودھ کی مارکیٹ تلاسیں کتنے روپے لیٹر بکھ سکتا ہے کہاں بکھ سکتا ہے یہ دیکھیں دوسرا چھوٹے سے شروعات کریں تھوڑی گاہ یا بھین سے شروعات کریں دھیرے دھیرے بڑھائیں لاغت کا ملیانکن کریں اور ایمانداری سے دودھ دیں کیونکہ جہاں آپ نے ایک بار شروعات کی وہاں ایمانداری سے دیں گے تو آپ کے گھراغ بڑھتے جائیں گے بے ایمانی لمبے سمیت تک نہیں چلے گی بچڑی تیار کریں بریڈنگ سے آپ کو آگلے دو تین سال میں جب بریڈنگ تیار کریں گے بچیاں تیار ہوگی تو اس سے بھی آمدنی ہوگی گوبر بھی بیچیں کیونکہ گوبر اور کیچوا خاد کو بھی بیچ کر آپ کو آمدنی ہوگی ان سب چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو آپ جو ہے ڈیری فارمنگ میں نشطیت روپ سے سفل ہوں گے اور ایک اور بات ڈیری فارمنگ بزنس کے ساتھ سیوہ کا بہت بڑا سادن ہے کیونکہ دیکھیں ہم سب کو دودھ کی ضرورت ہے اور یدی آپ کو کوئی ڈیری فارمر ایمانداری سے پیور دودھ دیتا ہے تو وہ بہت بڑی سیوہ کرتا ہے ملاوٹ کرتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے تو دینیش جیسے یوہ فارمر جو ایمانداری سے اپنا ویوشائے کر رہے ہیں یہ ہم سب کے لئے پریڑنا ہے کیونکہ یہ اپنے بزنس کے ساتھ ساماج کو بھی اچھا اتبات دے رہے ہیں جو ہم سب کی صحت کے لئے بھی اچھا ہے تو ان سب باتوں کا دھیان رکھیں گے تو آپ بھی نشطیت روپ سے اپنے ڈیری فارمنگ ویوشائے میں سفل ہوں گے اور لوگوں کو اچھا دودھ دے پائیں گے نمشکار جائے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کریں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں